نمشکر نچ مونمی آپ کا سواگت ہے اس وقت ہم کھڑے ہیں تلاب تلو شیطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تین منجرہ بلڈنگ یہاں پر گڑی پڑی ہے یہ ایک آرہ تھا اور فائر وکیٹ کی ٹیم یہاں پر صبح سے اس کو بجانے میں لگے ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فائر وکیٹ کے لوگ بھی اس میں فسے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہے جو اس آرے میں ایک ویکتی رہتے تھے جبار ان سے بات کرتے ہیں کیا ہوا یہ سب اور کیسے ہوا اور صبح کتنے وجہ سے سارا انسیڈنٹ ہوا جبار کیسے ہوا یہ سارا کیا ہوا تھا صبح چار بجے کا وقت تھا تو میں ادھر باہر گلی میں آواز لگا رہے تھے باہر آجاؤ باہر آجاؤ تو میں دیکھا کہ باہر کیا مسئلہ ہے جب باہر آیا تو ادھر آگ لگی ہوئی تھی تو کتنے لوگ تھے اندر میرے اندر تو تین آدمی تھے تو اس کے بعد آپ نے کیا گیا ہم نے تو میں نے دو آدمی کو ادھر کھڑا کیا کہ ادھر آگ آئے گی وہ چھنگاری گر آتی ہے اس کو پانی لالتے رو ادھر آگ نہیں آنے چاہی تو میں اپنے مالک کو فون کرتا ہوں پھر میں نے مالک کو فون کیا وہ بھی سب آگئے ادھر وہ بھی ادھر دیکھ رہے تھے کچھ تو کچھ ہمارے مدد کر رہے تھے سامان ہٹایا اندر سے ادھر والا سامان تو نیچے داب گیا ادھر فلیش کی سیٹیں تھی مین ہول تھے وہ سب اس کے نیچے داب گیا جو ادھر سے تھا جالی وغیرہ وہ ایک سائیڈ میں ہم نے کیا اس کو تو بچا لیا کتنے منزل بیلڈنگ تھی یہ تین منزل بیلڈنگ تھی اس کے بعد جو ٹیم آ بھائی انہوں نے کیسے یہاں پر کام گیا یہ ٹیم والوں نے تو کام بہت اچھا کیا لیکن ان کے بعد یہ گری اس پہلے آگ لگی تھی وہ ٹیم والے اندر گئے نا ان کے تین آدمی ابھی نیچے ہی دبے ہوئے تھے اچھا ہاں بتا رہے ہیں تین آدمی ابھی نیچے ہی ہیں باقی والے تو نکے بچ گئے ادھر سے تین آدمی گریتے گلی میں وہ بھی زخمی ہوگی رہا ہوئی اس کو بازو میں لگی تو یہ تو تھے جوار جنہوں نے پورے موقع پر تھے جنہوں نے یہ بتایا کی صبح چار وزے جب یہ پورا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد پوری بلڈنگ یہ نیچے گری اور فائر وگیٹ کے جو لوگ یہاں پر اس کو بجانے کی لائے تھے ان کے تین لوگ ابھی بھی اس کے اندر ہیں اور پوری طرح سے یہاں پر ریسکیو کیا جا رہا ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فائر وگیٹ کے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں دمکل کی گھاڑیاں ساتھ سے آٹھ یہاں پر پہنچ چکی ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی پوری طرح سے کنٹرول نہیں ہو پایا جیسے ہم کام کر رہے ہیں ایسے ایک جور دھار دماغہ ہو گیا تو پورے پانچ پری کی بات ہے اسی کو دھار دماغہ ہو گیا ہم سات آدمی اندر آگ جہاں آ رہا ہے ہم آگو یہا رہے تھے جیسے دماغہ ہو گیا تو چار آدمی ہم دھار نکل گئے ایسے بہار نکل گئے تو تین آدمی ہمارے اندر ہی دبکے نہیں ہیں دو آدمی ساتھ سے دو آدمی ہیں تو جو آپ کے اندر جو آدمی ہیں مکی وہ ٹھیک ہیں یا کیا ہے مکی نہیں وہ تو گیٹھ ہو گیا ٹین آدمی خیلیٹھ ہو گیا ٹھیک ہے پانچ پیدے کے دبے خوبے ہیں ابھی تک نکلے نہیں باہر تو وہ کہاں بچیں گے وہ تو بچنا کا مطلب نہیں ہے تو یہ دو آدمی جو تھے بلیک سیڈ میں دو آدمی دبے تھے وہ تو دونوں انجیرڈ ہو گئے ہیں ایک تو بڑی مشکل سے ہمیں نکالا وہ اندر سے سریعہ سوڑی اکارڈ کو تکر لیا سید نکالا اس کو تو وہ تو جل گیا ہے آدھا پچیس پرسینٹ اس کو بھی سیسی پرسینٹ جل گیا ہے وہ اس کو انجیرڈ ہو گیا اس کو بھٹھارا ٹھانکے شکل ہو گئے ہیں تو وہ تو ہرپیٹر میں ہے باقی تو تین آر میں ابھی جی پچی لگی ہوئی ہے صرف فائل بگیٹ کے علاوہ کوئی اور ریسکیو ٹیم آپ کے ساتھ یہاں پر آئی ہے ایس ٹی آر پی کی ٹیم بھی آئی ہے جی جی صاحب ہمارے انڈیوکیسنگ صاحب سے وہ موقع پر آئی اسے انہوں نے جلدی میسے کر دیا کہ ایسے سے ہو گیا تو وہ اسی ٹیم ادھر آنسپار پہنچ گئے تو کاروے جو ہے اب چل رہی ہے ابھی تو جی پیسی چل رہی ہے ابھی کاروے چل رہی ہے ابھی ایک آدمی کا پڑا ساخنے نجر آیا ہے پردیب کمار یہاں کے ستھانی نواسی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس وقت موقع پر تھے جب یہ پورا انسٹینٹ ہوا یہ پردیب جی کیا ہوا صبح کتنے بجے ہوا یہ سارا یہ سار کوئی آگت میرے مطابق ساڑھے چاروے نا سوہ چاروے لگی تھی یہ صبح تو میں چھت پر تھا اپنے باسکون کے لیے آیا ہوا تھا اور میں بہاں سے دیکھا دھوہ نکلتا ہوا پھر میں نیچے آ کر کپڑے بدلے اور میں باہر آیا کہ دیکھ لوں کہ کیا پراؤلوم ہے یہاں دھوہ نکل رہا ہے چنگارے نکل رہے ہیں گلی میں جب میں گلی میں آیا ان کے گھر کے تو ان کی بیک سائیڈ اور فرنٹ ہینڈ کا روڈ پر بیک سائیڈ ہے گلی اس گلی میں سے میں نے ان کو آئی دی تو میں نے دیکھا آرے میں آگ لگی اندر میں نے ان کو آئی دی تو یہ اٹھا نہیں کوئی بھی جب ان کا سامنے والا گھر تھا اس کو بھی میں نے گیڑ کھٹکایا کہ ہی آگ لگی اس نے آگ لگی ہے تو آپ اٹھ جاؤ یہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا پھر میں نے باک کے می لگ پر گیا میں روڈ پر بھی کوئی نہیں تھا تو جو ان کا آ رہا تھا آرے کے اندر جو گیڑ لگا ہوا تھا اس کو کھٹکایا اور میں جو ان کا مالک ہے تو اس کو میں نے آوائی دی میں کوکا کوکا ہم کہتے ہیں اس کا نام رمیش ہے تو میں ان کو آوائی دی اور میش کی کوکا ہی کوکا تو بھی اٹھو جلدی جلدی اٹھو آگ لگی ہے نیچے نیچے آگ لگی ہے تو جے تو آئے پھر نیچے لیکن باگتے ہوئے انہیں گیٹ میں نہیں جلدی سے کھلا تو گاڑی بھی ان کی اندر لگی ہوئی تھی تو پھر جے گبرا کر بولیں مجھے کہنے لے فائر بگیٹ کو میں تو ایسے گیا تھا میرے پاس تو موائل نہیں تھا اس ٹائم تو میں پھر گلی سے باگتا ہوا کہنے لگا آپ ایسا کرو میری بی بی اوپر سوئیے اس کو کوئی پیشے سے نکل جائے پیشے والی بیلڈنگ سے اور یہ دونوں میاں بی بی تھے اوپر اور کوئی تھا نیچے کوئی ملازم جو میں کوئی کوئی کام نہیں بند تھا پورا اس کے بعد جو فائر بگیٹ کی گاڑیاں آئیں تو اس کے بعد کیسے مگی یہاں بری ہوئی ہے فائر گیٹ گاڑی تو کافی لیٹ آئی ہیں جے کوئی فائر گیٹ گاڑی آئی ہے سبا پانچ بجے کے بعد ہی تو تب تک پوری فیل چکی تھی نیچے بیلڈنگ پوری ہیٹ اپ ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہی انہوں نے وہاں سے شروع کی جہاں سے انہوں نے کاروائی شروع کی ایک طرف سے پھر بعد میں دوسری طرف سے گاڑیاں آگیں ادھر سے گلی کی طرف ہی انہوں نے لگا دی اس طرف سے بھی لگا دیا پانی تو بیچ میں ایسا لگتا ہے کہ جو پلڈر تھے پلڈر پاس سٹرینڈ تھی یہ بیلڈنگ تو پلڈر کافی ہیٹ ہو گئے کیونکہ نیچے لکڑ تھی دیودار اور دوسری لکڑ تھی اس کی بیاج سے جو پلڈر تھے بیلڈنگ کے کافی ہیٹ ہو گئے تھے جیسے ان پر پانی پھینکا انہیں دور سے پھینکا بیلڈنگ جو اونچی تھی اونچی کی بیاج سے وہ سیدھے گئے پڑے ہیں لوگوں کا سنی رہے ہیں کہ فائر بگیٹ کی ہیں لوکل کوئی نہیں ہے لوکل کوئی تھوڑا بہت لگی ہے باقی فائر بگیٹ کی ہیں تو پڑڈی تھی کتنے منجل بیلڈنگ تھی یہ تین منجل تھی سر تو یہ تو تھے پردیر تھی یہاں کے ستھانی نوازی ہے جنہوں نے پورا موقع پر دیکھا اور صبح فائر بگیٹ کو بھی بتایا اور جو یہاں کے مالک تھے ان کو بھی اٹھایا اور پورا انہوں نے بتایا کہ کس طرح کی یہ بیلڈنگ تھی کیا تھا اس میں اور کتنے لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں ابھی بھی جو سننے میں آیا ہے کہ فائر بگیٹ کے تین لوگ یہاں پر ابھی بھی فسے ہوئے ہیں ابھی ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ابھی جی بیت بھی ہیں جو نہیں ایسی اور خبروں کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کراتے رہیں گے تب تک دیکھتے رہی ہے این ایچ ون نیوز